میں ہوں آپ کے ساتھ راشد زہیر نتیش کمار کی پلٹی اور راہل گاندی کی ٹی شٹ یا صاحب کی نقش بازی اس سے اگر باہر آگئے ہوں تو کیا اس بات پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ دیش کے اندر چوبیس لاکھ بچوں نے جو نیٹ کا فارم بھرا تھا جس کے اندر تیس لاکھ تیتیس ہزار لوگوں نے نیٹ کی پرکشہ دی تھی اس میں بہت بڑا گھوٹہ لہ ہوا ہے سپریم گوٹ سے آرڈر ہو رہے ہیں برابر سنوائیت چل رہی ہیں کیا آپ کو نتیش کمار کے علاوہ بھی کوئی خبر ہے کیا جاننا چاہتے ہیں کہ چوبیس لاکھ بچے ان کے پریوار میں اگر پانچ لوگ ہوئے تو ایک کروڑ پریوار اسے سفر کر رہے ہیں کیا ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو چوبیس لاکھ بچے ہیں آج تک وہ مدھیم ورک کے لوگ وہ نمن ورک کے لوگ بھگوہ دماغ لیے بیٹھے ہیں تو کیا سوچنے کا وشہ ہے کہ ووٹ دینے کا جو اب تائم آیا ہے وہ مددو پر آیا ہے مندر اور مسجد کی راجدیدی سے نکل کر کے سپریم کورٹ کی خبر دینے جا رہا ہوں آپ کو جو کہا ہے کہ پندرہ سو تریسٹھ بچوں کا دوبارہ سے اگزام ہوگا جو نئے ہمارے درشک ہیں جاننا چاہتے ہیں کیا ہیں انہیں میں دو منٹ میں سمجھا بھی دوں گا کہ مسئلہ کیا ہے لیکن پہلے تازہ خبر سن لیجئے اور اس کے بعد میں من کی ویتھا بھی بتاؤں گا آپ کو آپ کے سامنے سکین پر خبر ہے ابھی ایک گھنٹے پہلے کی نیٹ کے پندرہ سو تریس کا پرستاؤ کچھ نئے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مسئلہ ہے آپ ایک دو منٹ پہلے خبر دیکھ لیجئے اس کے بعد پوری پورٹلی کھول کر بتا دوں گا کہ ایکچویلی میں ہمارے دیش میں چل کیا رہا ہے اور نبی فیصد لوگ نتیش کمار کی پلٹی کا انتظار کر رہے ہیں آگے لکھتا ہے اکبار کہ کینڈری نے سپریم کورٹ میں کہا 23 جون کو پرکشہ ہوگی 30 جون تک ریزلٹ ملے گا 1563 بچوں کو گریش دے دیا گیا نمبر دیا گیا 716 720 کے بیچ میں 719 718 اور ایک ہی سینٹر پر 67 بچے 720 719 نمبر لے آئے اور ایک راج سبہ 67 کے انسار ایک ہی فریدہ بات کے جاگہ کے 67 بچے اتنے نمبر لے آئے کہ تاریخ میں نہ لائے ہوں تو سوال بنتا ہے پیچر گئی کورٹ میں اور پتہ کیا کہ کیا نہیں مٹتا ہے انٹی اے جو کی ایگزام کو کنڈیکٹ کراتا ہے اس نے کہا صاحب کوئی بات نہیں گریش دے دیا گیا تھا پانچ برس میں تو آپ نے گریش نہیں دیا تھا پانچ برس میں کونسی ایسی پریشر آئے کونسا ایسی سفارشیں آئیں کہ آپ نے گریش دے دیا اور جب سپریم کورٹ میں سنوائی کے بات آئی تو تمام بات کو نیچے رکھ دیا گیا کہ صاحب کوئی بات نہیں پندرہ سو ترے سوٹ کو الگ رکھ دیجئے آپ ان کے دوبارہ سے ایگزام کرا لیتے ہیں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے باقی جو ہے کونسلک شروع کر دیجئے اب وہ پندرہ سو ترے سٹ ہیں یا پندرہ لاکھ ہیں یا ڈیڑھ لاکھ ہیں اس بات کی کون جانکاری دے گا یہ پندرہ سو ترے سٹ کی جانکاری بھی تو مانگنے پر دی گئی ہے دراصل اب آپ کو میں پوری بات بتاتا ہوں ہوا کیا ہے آپ کو معلوم ہے ایم بی بیس کرنے کے لیے تیاری کیا کی جاتی ہے کیا کیا سپنے جو ہے بنے جاتے ہیں کیا کیا ہوا کرتا ہے کسی بھی پرکشہ میں بیٹھنے کے لیے کیا کیا سپنے ہوتے ہیں پہلے خبر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بالکلیر ہو جائے نیٹ ایکزام میں گڑھ بڑیوں کو لے کر گرووار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کیندر کی اور سے پرستاو رکھا گیا کہ گریس مارک پانے والے پندرہ سو ترے سٹ کینڈیڈیٹ کے اسکورٹ کارڈ نرست ہوں گے اس کے بعد بینا گریس مارک کے اسکورٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے یعنی کہ جو گریس ملا ہے جو نمبروں سے اوپر نمبر دیے گئے ہیں جو وہ مانکوں کے انروب بتا رہا ہے کہ دوہ دار اٹھارہ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کو نرست کر دیتے ہیں دوبارہ ایکزام کرا دیتے ہیں آگے دیکھئے نیٹ ایکزام کو لے کر جو انٹی اے ہے اس نے کیا دلیل دی ہے پندرہ سو ترے سٹ کینڈیڈیٹس کی ری ایکزام کا نوٹیفیکیشن آج تیرہ جون کو جاری ہوگا تیج جون کو پرکشہ کی جائے گی تیج جون سے پہلے پبلش کی جائیں گے ریزلٹ نردھاری ڈیٹ 6 جولائی سے شروع ہوگی جو 6 جولائی سے اس کاؤنسلنگ ہوگی تمام بچوں کی وہ ہوتی رہے گی لیکن باقی جو تیمترہ اسے ترے سٹ کینڈیٹس کی ایکزام ہو جائیں گے انٹی اے کی کمیٹی نے سجائے پرستاؤ اس کو چھوڑ دیجئے لمبی لمبی بات کرنے کا بلکل مونٹ نہیں ہے سمیں کم ہے وہ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ میں تین یاچکاؤں پر سنوائی ہوئی سپریم کورٹ میں گرووار کو نیٹ یو جی دو ہزار چوبیس ریزلٹ کو چنوتی دینے والی تین یاچکاؤں پر سنوائی ہوئی تین مانگ کی گئیں پرکشہ میں شامل پندرہ سو تریسٹ اسٹوڈنٹس کو گریکس مارکس دیے گئے جو گلت ہیں موجودہ ریزلٹ بیس پر ہو رہی ہے کاؤنسلنگ کو روکا جائے نیٹ پرکشہ رت کی جائے ایکزام دوبارہ کرائے جائے یہ تین باتیں لکھے گئیں تھی ان میں گرووار کو گریس مارکس کے مددی پر سنوائی ہوئی وہیں پیپر لیگ کے آروک کی آجکہ آٹھ جو لائک کو سنوائی ہوگی بیہار سے اٹھیتی آواز کے پیپر لیگ ہو گیا درمندر پردان آگئے شکشہ منتری ہیں انہوں نے کا پیپر لیگ میں لیگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے چھوڑ دیجے آگے نیٹ کاؤنسلنگ پر روک سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا کوئی دکت نہیں ہے اب کٹ گھرے میں جو نیٹ کو رکھا گیا وہ دیکھ لیجے کیا ہے سوال نمبر ایک سلسٹ کینڈیڈیٹ کو ایئر ون کیسے ملی اے آئی آر کیسے ملی مطلب بگو ٹاپ رینگ کیسے مل گئی اینٹی نے کہا جن سلسٹ سٹوڈنٹس کو سات سو بیس مارکس ملے ہیں ان سبی کو ٹاپر نہیں مانا جائے گا سلسٹ میں چوالیس سٹوڈنٹس کو آنسر کی آنسر کی میں بدلہ ہونے کی وجہ سے بونس مارکس ملے ہیں ان وجہ سے ان سٹوڈنٹس نے پرفیکٹ سکور کیا ہے ایسا کیسے سمبب ہے کہ وہ صرف چھے بندے تو ایک ہی سینٹر کے ہیں ایک ہی شہر کے نکل گئے چوالیس یہ کیسے سمبب ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری پرکریہ کے اندر ہی پرابلم ہے الاخ پانڈے نام کا ٹیچر جو بچوں کے فیچر کو صدارنے کی بادکار کورٹ تک لڑائی لڑ رہا ہے اس کا کہنا یہی تو ہے کہ آپ نے یہ کس آدھار پر کر دیا اور گریس اگر دیا تھا تو پوچھنے پر بتا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں آئے تو بولے سائیڈ میں رکھ دیجئے باقی بات کر لیتے ہیں ان کو دوبارہ کر آ لیتے ہیں کیا معلوم پندرہ سا تو ریسٹ تھے ہیں پندرہ لاکھ تھے دوسرا سوال چوالیس سٹوڈنٹس کو گریس مارکس کس آدھار پر دیے گئے جواب دیا اس کا انٹی اے نے کہ ایکزام میں کیمسٹری کے سیکشن میں ایٹم سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھا گیا آنسر کی میں آپشن ایک صحیح تھا پرانی انسی آٹی کتاب کے حساب سے آپشن تین صحیح تھا آپشن تین مارک کرنے والوں کو بونس مارکس ملے ہر بات کا جواب تو ہوتا ہی ہے آپ تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں فسیے گا مت انٹریس بنائی رکھیے گا یہ تمہارے اور میرے دیش کی باتیں ہیں نیتیش کمار کی پلٹی راہل گاندی کی سفیٹ ٹی شرٹ اس کے بارے میں تو بات پک کرتا ہی رہتا ہوں آپ سے تھوڑی سی بنیادی باتیں بھی جاننے کا دکار ہے آپ کو اور مجھے آپ دیکھ لیجئے ایک ہی ایگزام میں سینٹر سے چھے بچوں کو اے آئی آر ایک ایسے ملی یہ کیونکہ وہ کہنا یہ صرف سنیوگ ہے جس سینٹر میں چھے ٹوپر نکلے اس کا ایوریڈ ریزلٹ ڈیس کے باقی سینٹرز کے ریزلٹ سے پہلے ہی تھا چھے بندے یہ مان لیا لیکن ایک ہی شہر کے چمالیس یہ سنیوگ ہے یہ سنیوگ ہے کون سی ٹیبل کے پیچھے یا پردے کے پیچھے کام ہوا وہ تو بتا دیجئے اور وہ ساڑھے تیئیس لاکھ بچے جو گاؤں سے اپنے کوٹ تک جا بھی نہیں پائے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کچھ لوگوں نے شکایت کر دی ان کے تو بات بھی آ گئی ہے لیکن باقی لوگ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ جائے نہیں پائے ہیں ان کے کون سنوائی کرے گا بھائی مارکنگ اسکیپ کے حساب سے میکسیمم اسکورٹ 720 714 716 ہو سکتا ہے یعنی کہ مارکنگ جب دی جاتی ہے نمبر جب دی جاتے ہیں وہ 716 یا 720 ہوتے ہیں تو 718 719 کیسے مل گئے ایک میتھاڈ ہوتا ہے اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں وہ کہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جن کینڈیڈیٹ کا سمیں برباد ہوا انہیں گریس مارکس دیے گئے اسی وجہ سے ٹوٹل مارکس 718 719 ہو گئے اچھا جن کا سمیں برباد ہوا ان کی وجہ سے آپ نے کر دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں 2018 کی ایک خبر 2018 کے اندر جناب امن آپ کو معلوم ہے 2000 یہ دیکھئے آپ 2018 میں 25 پیٹیشنر تھے جنہوں نے کہا تھا واقعیدہ ایک پرسنٹیج نکالی گئی تو 5670 بچے بنتے ہیں یہ الگ پانڈے جو وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں ٹیچر جو فیزکس کے ٹیچرز ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ 2018 میں جو ٹائم لاؤس ہوا 25 بندے پیٹیشنر تھے آپ کے سکرین پر لگا دیتا ہوں اس کا سکرین شارٹ اس کے اندر جب ایوریج نکالا گیا تو 5670 بچے بنتے ہیں اور اب 2024 میں جو ٹائم لاؤس ہوا 1563 بچوں کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں مارکس دے دیئے ان کو آپ 200% کے حساب سے اگر نکال دے تو 3 لاکھ بچے ہیں جن کو یہ والی پرابلم آئی ہے سب کو دے دیتا نا گریس سب کو دیجئے پھر آپ نہیں دیں گے آپ بیرحال دوستو بات یہ ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی ایرر سے آپ تھوڑی دکت میں آگئے ہوں گے سمجھ لیے ایسا ہے جس ایکزام میں دھانجلی ہوئی انٹی اے کو پر آروپ لگے کہ آپ کے بچے آپ کو 10 جون کو نکالنا تھا ریزلٹ 14 جون کو غالی بن اور 4 جون کو آپ نے پہلی بات تو کیوں نکال دیا جس دن ریزلٹ آ رہے تھے دھیانر جائے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بہت ساری وہ کہہ رہا ہے فریدہ بات سے اتنے سارے بچے کیسے نکال آئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو اٹھا دیجئے جو آپ کو لگ رہا ہے ان کے جو ہے نیرس کر دیجئے آپ ریزلٹ باقی تو ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے جب ایک ہنڈیا کے اندر ایک رکمہ لے کے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر سڑھا ہوئے کی باس آ رہی ہے تو باقی ہنڈیا پر کیا بھروسہ کریں گے بھائی بتائیے اب آپ کہیں گے سینٹر تو الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے پندرہ سو ترے سٹھ کو کر تین لاکھ سے آپ گناہ بھی کریں دو سو پرسنٹ کے حساب سے جو کی الگ پانڈے کر رہے ہیں ٹیچرز ہیں میں نہیں بت کر رہا ہوں آپ یہ بتائیے کتنے بچے افیکٹ ہوئے ہوں گے اور اب گوہ دی میڈیا کیا کہہ رہا ہے بچوں کی جیت ہو گئی ہے کاؤنسلیگ اپنے سمیں پر ہو رہی ہے پندرہ سو ترے سٹھ بچوں کے آپ نے مارکس جو ہے جو گریز دے گا اس کو اٹا دیا ہے باقی آپ کہنا ہے دوبارہ سیکھ میشو کرا دیجئے لیکن باقی جگہ جو دھانجلی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو بتائیے نا کیا ہوا ہے بیہار سے آواز اٹھ رہی ہے کیرل سے آواز اٹھ رہی ہے کرناٹک سے آواز اٹھ رہی ہے پیپر لیک کی پروبلمز ہو رہی ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پورا کا پورا آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ شک کے گھیرے میں آ چکا ہے ایک ٹیچر لڑائی لڑتے لڑتے تھک گیا ہے آپ کی وجہ سے میری وجہ سے آپ کے بچوں کی وجہ سے اور آپ سنتے نہیں ہیں آپ کو جب پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر لیک کی جو یہ پروبلمز چل رہی ہیں نا ہر ایک جگہ UPSC وغیرہ میں تم نے سنی نہیں ہے باقی تمام جگہوں پہ جو چل رہی ہیں اس کے پیچھے ایکرانالوجی کیا ہے چوبیس لاکھ بچے جب فارم بھرتے ہیں کتنا پیسہ لگتا ہے تیس سالے تیس لاکھ پیپر دیتے ہیں کتنا سمیں خرچ ہوتا ہے اس کی ٹیوشن میں کتنا خرچ ہوتا ہے نوکری کو دیکھ لیجئے جو پولیس میں بھرتی ہیں جو ٹیچرز کی بھرتی ہیں اس میں اگر ایک بار پیپر لیک کا معاملہ ہو جاتا وہ سال تو گیا اس سال جو ہیں آپ جو ہیں ایمپلائمنٹ دیں گے نہیں بیروزگار بیروزگاروں کو روزگار بنائیں گے نہیں آپ کا کتنا بچ رہا ہے پھر اگلے سال تیاری پھر اگلے سال فارم بھرنا پھر اگلے سال فیس جمع کرنا لاکھوں کروڑ روپیہ تو آپ اسی پرکار سے کمائے لیتے ہیں جنا اب پھر کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں یہ پرابلم دراصل آپ کے میری کچھ اور ہے دیکھئے یہ بائیلوجیکل پرابلم نہیں ہے یہ آپ کی میری زندگی سے تعلق رکھتی ہے بچے سماج کے حصہ ہیں یہ بھوششے میں ڈاکٹر بنیں گے بھوششے میں عدھکاری بنیں گے سمیہ پر بن جائیں گے ان کے کانفیڈنس گین ہو جائیں گے تو آنے والے وقت کا بھارات کا جو وقت ہے وہ بہتر ہوگا بیرحال دوستوں میں سپریم کورٹ کی خبر کافی زیادہ چرچہ میں تھی مجھے لگا آپ کو بتانے چاہیے کہ پورے سسٹم کے اوپر کیسے سوالات اٹھ رہے ہیں کس طرح سے دھاندلیاں ہو رہی ہیں کس طرح سے ایک ہی سینٹر سے اتنے بچے نکل آتے ہیں ایک ہی شہر کتنے بچے نکل آتے ہیں سب کے سکن شوٹس میرے پاس ہیں لیکن چونکہ مجھے آپ کو موٹا موٹی ہی بتانی تھی خبر تو یہ بتا دیئے کہ پندر سہ تری سٹھ کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا باقی کے بارے میں نہیں اور گودی میڈیا جو بول رہا ہے نا کہ بچوں کی جیت ہو گئی یا کوئی جیت نہیں ہوئی ہے اسی یہ نیم کے مطابق کاؤنسلنگ ہوگی اسی نیم کے مطابق سارے کام ہوگے ہاں پیپر لیگ کے بارے میں وہ پرمشکشہ منتری بھی کہہ رہا ہے نیونیوک کوئی دھاندل نہیں ہوئی ہے تو بیہار کے لوگ بے وقوف ہوں گے وہ جو تمام اپکرال پکڑے گئے ہیں لوگوں کے پاس سے اگر اس کے اندر جانچ ہو تو پتہ کریں حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر پیپر لیگ میں کوئی بات نکلتی ہے تو طاقت ہمارے پاس ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن نٹی اے کو کم سے کم جو آج چیئرمن آئے ہیں ان کو پوچھا جائے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد یہ آپ نے کیوں بتایا ہے کہ گریس مارکس دیئے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے پانچ سال میں آپ نے کیوں نہیں دیئے اب تک اب کیا استیتیاں بن گئیں کون سے استیتیاں بن گئیں کہ چار جن کو دیش کے چناؤں کو ریزلٹ آ رہے ہیں آپ نے اسی دن ریزلٹ گھوشت کر دی دس دن پہلے کیا آپ سمجھانا چاہتے تھے آپ کیا چھپانا چاہتے تھے آپ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہی